موسیقی نئے صوبوں کا تنازہ پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی یہ صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ اگر کراچی میں آمن آیا ہے تو ہزارہ میں کیوں آمن رہے کہیں نہیں کہیں تو دو پختونوں کو ہم نے لڑانا ہے آپ نئے صوبوں کا مطالبہ ہزارہ صوبے کے قیام کی راہ ہموار کر دی ہے میں تو صوبوں کا بڑا حامی ہوں آؤں مل کر آؤں مل کر میرے ساتھ جنوبی صوبہ بناو پنجاب کا لے وقت کی راگنی سیاسی چالبازی کراچی سے ایک اٹھی ہوئی پارٹی دوسرے صوبوں میں صوبے نہیں بنا سکتی وہ پولٹیکل پارٹی جس نے تاریخ کبھی نہ ہزارہ میں اپنے لیے ایک کانسلر جیتا اور نہ سرائیکی یا جنوبی پنجاب جو بھی وہ اسے کہلاتے ہیں اس میں ایک کانسلر جیتا وہ اٹھتے ہمارے صوبوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں تخاوی ہتھیار یا پھر وقت کی ضرورت ناظرین پیپلز پارٹی کی حکومت صدر کو سپریم کورٹ سے بچانے کے لیے ڈٹ گئی ہے ایوانے صدر میں ہونے والے پارٹی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے پونے چار سالہ پرانے اس عظم کا اعادہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے بینظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیا جائے گا صدر مملکت کے پہلو میں بیٹے چیف اگزیکٹیف آف پاکستان جناب یوسف رزا گلانی اپنے صدر کے دفاع کے لیے پاکستان کی اس سب سے بڑی عدالت سے تکرا جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں جس نے این آر او کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لیے ان کی حکومت کو سات دن کی مولد دی تھی بہت جلد پاکستان کے عوام میمو گیٹ اور این آر او کے معاملے پر پاکستان کے دو اداروں کو بھرپور انداز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھیں گے اس صورت میں پیپلز پارٹی کو اپنی سیاسی شہادت نظر آ رہی ہے جبکہ اس ممکنہ تکراہوں کے بعد حکومت کے پاس آپشنز انتہائی کم ہو جائیں گی حکومت کو اس کا بھی اندازہ ہے اور شاید اسی لیے پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے جلد انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے لگیوں رہا ہے کہ جیسے حکومت نے پوری کیلکیلیشن کر رکھی ہے جلد انتخابات کی صورت میں گیز بجلی اور منگائی کی شکل میں حکومت کو مشکل ترین سوالوں کا سامنا ہوگا اور ان عوامی سوالات سے بچنے کے لیے نئے صوبوں کا ایشو چھیڑا جا چکا ہے تاکہ انتخابات کی فضاء نئے صوبوں کے ناروں سے گونجے ہائے ہائے بجلی ہائے گیس اور ہائے منگائی کی تان کو عوام بھول جائیں سو نئے صوبوں سے متعلق ایمکیو ایم کے ایک بل نے اپنی تپر سے گیس منگائی لوڈ شیڈنگ میمو گیٹ اور اینارو کی آگ کو تھنڈا کر دیا ہے اے این پی ایمکیو ایم کے اس بل کو ایک ایسی سازش قرار دے رہی ہے جو پختونوں کو لڑوانے کی ہے اسفندیار ولی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمکیو ایم کے آخری حدف کا پتہ ہے اور ہم اسے یہ حدف حاصل نہیں کرنے دیں گے چودی نصار یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ہلڑوازی سے اسے تعبیر کر رہے ہیں اور یہ اس کو بھی کنٹینیو نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ صوبے انتظامی بنیادوں پر مروجہ ضابطے کے تحت بنایا جا سکتے ہیں لیکن ایک گروہ لسانی بنیادوں پر یہ کام کروانا چاہتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ آگ لگے گی جو کسی سے سنبھالی نہیں جا سکے گی اور پیپلز پارٹی سرائی کی صوبے کی تو حامی ہے ہی ناظرین لیکن ہزارہ پر خاموش غرض ہر جماعت کا اپنا اجنڈا نظر آ رہا ہے اور ہر جماعت اس کی تکمیل کی کوشش میں ہے بھارال موونگ پورڈ صوبوں کی بحث اپنے روج پر ہے اور یہ رہے گی بھی لیکن آج ہمیں جائزہ لینا ہے کہ اس بحث کے لیے یہ وقت ہی کیوں چنا گیا سو کچھ سوال ہیں پہلا ایم کیو ایم عدالت اور حکومت کے بھامی تناؤ کے محول میں یہ بحث چھیڑ کر کیا توجہ دوسری طرف مبضول کرنا چاہتی ہے دوسرا کیا یہ بحث چھیڑ کر ایم کیو ایم پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سیاسی برتری میں اس کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ وزیر آزم سرائی کی صوبے کی چھتر چھاؤں میں اپنا اور پیپلز پارٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کے خواہش مند ہیں بار بار یہ دھورا بھی چکے ہیں یہ خواہش یوں مسلم لیگ نون کا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی اور سنٹرل پنجاب میں امران خان صفایہ کرنے کے درپے ہیں تیسرا کیا اس تجویز کے پیچھے اسٹابلشمنٹ کا جادوی ہاتھ تو نہیں کیونکہ ویکی لیگز چغلی کھاتی ہے کہ نواز شریف اپنے اصولی موقف کی وجہ سے اسٹابلشمنٹ کو تو پسند ہے نہیں تو کیا نئے صوبوں کی سیاسی چال دراصل مسلم لیگ نون کا صفایہ کرنے کی کوشش ہے اور سب سے اہم نقطہ یا سوال کہہ لیجئے سے کہ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری جو دینے کی بات کی گئی ان کو اٹانومی دینے کی جو بات کی گئی مگر اس کے برعکس اپنے بل میں ایم کیو ایم نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین کے آرٹکل دو سو انتالیس کے سب آرٹکل چار کو ختم کر دینے کا مطالبہ کر رہی ہے جس کے تحت مطلقہ صوبے کی مرضی کے بغیر نیا صوبہ نہیں بنایا جا سکتا سوال یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم ایک طرف صوبوں کی خود مختاری کی حامی اور عملن اس کے خلاف ہے آخر ایسا کیوں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ مسلم لیگ نون یہ کیوں کہتی ہے کہ ایم کیو ایم ایک غیر آئینی اور انکونسٹیوشنل کام کر رہی ہے جبکہ یہ غیر آئینی در حقیقت نہیں ہے آل دیس آفٹر ویئی شورٹ بریک سٹی ویڈا باپس آنے کا شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی آج یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 35 دن پہلے سینٹ کے الیکشنز کروا دیے جائیں گے اور جون کے بعد ممکنہ طور پر اسیمبلیاں تحلیل کرائی جا سکتی ہیں اور الیکشنز انناؤنس کرائی جا سکتے ہیں انٹرسٹنگلی کمرزمان کائرہ صاحب جو ترجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آج وہ لاہور میں تھے اس لیے وہ کور کمیٹی جو ہے ٹینڈ تو نہ کر سکے مگر وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں جبکہ خرشید شاہ صاحب جو موجود تھے اس میٹنگ میں وہ ان باتوں کو کنفرم کرتے ہیں اب یہ بھی دیکھیں گے اگر الیکشنز اگر اتنے قریب ہیں تو صوبوں کا مسئلہ کیوں چھیڑا جا چکا ہے ہمارے ساتھ آسمار بابالنگیر صاحبہ موجود ہے پیپلز پارٹی کی رہنما ہے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ایمکیو ایم کے سینئر رہنما وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ کویٹا سے دیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اور ہمارے ساتھ پشاور سے پروونچل انفرمیشن منسٹر میہ اتخار موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم سینیٹر مشاہد اللہ آپ کی جانب آؤں گی سب سے پہلے مجھے یہ بتا دی جگہ کہ آپ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر اور آپ کی جماعت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے ایک غیر آئینی کام کر رہی ہے لنڈن سے بیٹھ کے آرڈرز دیے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ بدماشی کراچی میں تو چلے گی مگر ادھر نہیں چل سکتی کون سی بدماشی کر رہی ہے جناب ایمکیو ایم یہ ان کا آئینی حق نہیں ہے کیا قرارداد پیش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بدماشی کا تو میرے خال میں نے پریس کانون سنی تھی انہوں نے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا باقی آئینی بھار کھڑے انہوں نے کہا تھا یہ بدماشی کراچی میں تو چل سکتی ہے یہاں نہیں چلے گی میں نے جتنا سنا تھا اس میں میں نے نہیں سنا والا جانے ہو سکتا ہے ہم اسی ہی ہیں جناب بدماشی کیا ہے دیکھیں بات یہ نہیں میں اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اور میں نے جتنا کافی دیر میں نے سنی ہے میں نے اس میں نہیں سنا تھا بہرحال بات یہ ہے کہ میرے خال ٹاپک میں آجائے ہیں اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا سارے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کی بات کرنا اس کی قرارداد پیش کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے ہر صوبے میں اگر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم صوبہ چاہتے ہیں یہ بھی ان کا حق ہے ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم علاقائی یا لینگویسٹک بیسس پہ صوبوں کے حق میں نہیں ہیں ہم ایڈنسٹریٹیو لی انتظامی بنیادوں پہ اس کے حق میں ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر اس میں لوگ سیریس ہیں سنجیدہ ہیں ذمہ دار ہیں تو انہیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جو عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں صوبوں کی یہ ایک عظیم و شان عمارت بن کے کھڑی ہو جائے لیکن اگر آپ کسی عظیم و شان عمارت کی پلانت ہی غلط ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا انجینئر کی نیت میں کھوٹ ہے یا وہ اس کو ثبوت آج کرنا چاہتا ہے دیکھیں اٹھارویں ترمیم با احسن خوبی اس لیے ہو گئی تھی کہ اس میں اس طرح کی پوائنٹ سکورنگ کسی نے نہیں کی تھی پہلے حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا پھر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیشن بننا چاہیے نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی تمام پارٹیاں اور پارلیمنٹ سے جو باہر پارٹیاں ان سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو ذارش ہے جی بلکہ جس کمیشن کا آپ تقاضہ کر رہے ہیں آئین میں اس کا ذکر کئی نہیں ہے آئین میں یہ ضرور ذکر ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ جب تک اپرویول نہیں دے گی صوبہ نہیں بن سکتا صدر سائن نہیں کر سکتا مگر جو یہ بحث چھیڑ چکے ہیں نیشنل اسیمبلی میں یہ تو جائز ہے نا یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے یہ تو آئینی ہے آپ کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں اختلاف تو بات کی بات ہے پہلے حکومت خود تو اپنے اختلاف دور کر لے صوبوں کے مسئلے پہ وزیر آزم پاکستان اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی جو پیپلز پارٹی کے ان کے درمیان اختلاف ہے اینکی اومر این پی کے درمیان اختلاف یہ اچھا صوبہ بن رہا ہے میں تو اس کو سب اٹھا سمجھتا ہوں کہ یہ صوبے کی جو لوگ اپیل کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں اس کو سب اٹھا کرنے والی بات ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے آپ اس میں یار رہے ہیں اپوزیشن سے بات نہیں کی آپ نے کہ اس کا طریقہ کارتا ہوتا ہے یہ کوئی اتنا حام سا مسئلہ تو نہیں ہے ایک پارٹی اٹھکے کہ ہم کریڈٹ لے لے اور یہ کریڈٹ ویڈٹ ایسے پر ہی ملتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ میرے میرے آخری بات سننے کے پی کے کا نام چینج ہوا آپ کو پتہ کتنی خرار رہے پاس ہوئی ہیں اس وقت کی جو سرد اسمبلی تھی آج آپ صوبے میں جائی نہیں رہے بچ جی صوبے کا مطالبہ پہلے وہاں سے تو آپ ایک سنس لے لیں استعمائی اس کے بعد آپ قومی اسمبلی میں بھی آ جائیں سینٹ میں بھی آ جائیں مجھے اگر آپ اجازت دیجئے یہ ایک اپنے خراب کرنے کی بات جی اچھا میں میاں اتخار صاحب آپ کی جانب آؤں گی دیکھیں نا ان کی بات تو کلیر ہو گئی غیر آئینی یعنی کہ یہ کام غیر آئینی نہیں کر رہے مگر غیر آئینی کا اعظام آپ نے بھی لگایا بلکہ آپ نے تو میاں اتخار صاحب ان کو بلیک میلرز بھی کہا نجانے اور کیا کیا کچھ کہا کہ یہ اسی طرح حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اب آپ کی نظر میں غیر آئینی کیوں ہے مجھے بتائیے بکوز آئین کے اندر تو سیکونس تو کوئی نہیں ڈیفائن یہ تو ناشنل اسمبلی میں بھی پہلے بحث ہو سکتی ہے یا پروونچل اسمبلی میں پہلے ہو جائے آپ کو کیا اتراز آتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہے کہ آپ جو پریویڈ بات کر رہے تھے تو میں نے سن بھی لیا کہ یہ سیکونس نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں کہ جب آرٹیکل یہ خود ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ آرٹیکل ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا ان کو پتا ہے کہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ آئین کی منافی ہے اس لئے اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹو ترٹی نائن جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے آج جو سب فور کو بلکل اس میں بلکل آپ اس کو پڑھ لے یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں سیکونس نہیں ہے کیوں نہیں ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلی سے ٹو ترٹ میجارٹی پہ پاس ہوگا اسی صوبے میں جس صوبے میں یہ تبدیلی آ رہی ہے اور پھر بعد میں یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو پھر قومی اسمبلی میں لے کے جائے گا پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ صدر دسخط نہیں کر سکتا جب تک واپس صوبہ اسمبلی میں نہ آئے اور پھر وہ اسمبلی لیجسلیشن نہ کرے تب جا کے وہ صدر دسخط کرے گا تو وہ آئین کا حصہ بنے گا تو سیدھی سی بات ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہی میاں تھا اور اس کا جواب تو ایم کی ایم کو ضرور دینا چاہیے مجھے بتائیں وسین صاحب آپ کو کیا بنی ہے آپ یہ ولا کلاؤز کیوں نکالنا چاہتے ہیں کہ صوبہ نہ بوٹ کرے بھئی صوبے کو جب آپ ختم کر رہے ہیں جب صوبہ ہی نہیں رہے گا تو خود مختاری کہاں سے رہے گی جناب دیکھیں سب سے پہلے شکریہ سب سے پہلے تو میں ان دونوں علاقوں کے جو رہائشی ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں جنوبی پنجاب اور ہزارہ میں ان کو مبارک بات پیش کروں ہاں کہ آج ایک سٹیپ فورڈ ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو صوبے ملیں گے جہاں تک آپ کے پوائنٹ کی بات ہے دیکھیں پہلی بات تو جب ساری پارٹیاں اگری کر رہی ہیں کہ صوبے بننے چاہیے ہیں ہر آدمی میرا سوال آپ کے توصص سے میرے دو ساتھیوں سے ہے کہ صوبے بننے چاہیے سدن پنجاب این ہزارہ تو یہ سب کہتے ہیں ہاں بننے چاہیے تو ٹائم بچانے کے لیے اگر ہم میں وہیں آ رہا ہوں نمائندگی ہماری صوبوں کی سینٹ میں ہے اگر یہ نہیں چاہتے دیکھیں ہم نے ایک طریقہ کار اڈاپ کیا ہے اگر یہ نہیں چاہتے آپ پوست کر دیں اس میں مسئلہ کیا ہے ٹائم کیوں بچانے چاہتے ہیں کون سی ٹرین پکڑنی ہے نہیں پکڑنی کوئی بھی نہیں پکڑنی ہم نے ایک طریقہ کار دیا ہے ریکویسٹ کی ہے ساری جماعتیں اگر نہیں ایگری کر رہی اس سے کہ ٹو تری نائن فور نہیں ڈیلیٹ کرنا ہے تو نہ کریں مگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم کی روح کے خلاف ہے ایسا بارٹیکل فور ڈیلیٹ کرنا ایسا نہیں ہے جناب جو صوبے کا وجہو دیلی لے گا تو خود مختاری کا سکرے گا ایسا نہیں ہے کانکرن لسٹ کو کہیں بھی ہٹ نہیں کر رہا ایٹین ایمینمنٹ میں جب ایٹین ایمینمنٹ کی بات ہو رہی تھی ایمکی ایم وہی جماعت تھی جس نے صوبوں کی ریکویسٹ ڈالی تھی مگر نمبر کی وجہ سے اس کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی جب کانکرن لسٹ ہٹ نہیں کر رہی اور ہم آرٹیکل ون پہ جا رہے ہیں کہ ہم باؤنٹریز چینج کر سکتے ہیں میں تو لڑائی جھگڑا نہیں چاہ رہا ہوں میں نے تو ایک ریزولیشن موف کی ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ بل کا ہے اگر ساری جماعتیں مل کے بیٹھیں گی اور اس پہ بات کریں گی جب سب ایگری کری رہے ہیں تو اس کے ہم موڈیلٹیز بنا سکتے ہیں ہم لڑے نہیں ہم ناری نیت خراب نہیں ہے اور پھر ایک اور چیزی بتا دوں جو آپ نے یہاں ابھی دکھایا ہے سارا پختون جو ہے وہ این پی کے ساتھ نہیں ہے اس مل کا ٹھیک ہے نا بہت دوسری جماعتوں میں بھی ہیں تو اور پھر وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے آج اسمبلی کے بھار دو ہزار سے زیادہ لوگ ہزارے کے کھڑے ہوئے تھے تیرہ آدمی کیوں شہید ہوئے ہزارہ کے اچھا تو کیا وجہتی ہو مجھے دن کی وقت کی بات ایک تو ہٹ کی ہے سب سے زیادہ میں آپ سے جانا چاہوں گی وقت سے جو کور کمیٹی کا آج فیصلہ ہوا ہے انتخابات کے حوالے سے اب یہ ایک دم جو صوبوں کا مسئلہ چھڑ گیا ہے بار بار وزیراعظم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں سرائی کی صوبہ بنوا کے رہوں گا بنوا کے رہوں گا ایک تو حضب اختلاف کا آپ کا سب سے بڑا اختلاف آپ سے یہ ہے کہ آپ سرائی کی صوبے کے وزیراعظم نہیں ہیں آپ پورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں تو کیا آپ ایوائیڈ کر رہے ہیں کہ ہائی ہائی بجلی ہائی لوڈ شیڈنگ ہائی منگائی اس کے سوائے اس سے نظر ہٹ جائے اور ادھر اٹینشن آگے مہر ہمیں مجھے پتا تھا کہ اگر صوبوں کی بات آئے گی تو نیشورلی میڈیا یہ بولے گی کہ شاید ہم بجلی یا گیس سے عوام کی لیکن یہ بالکل غلط بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چار سال سے بہت بڑے بڑے چالنجز فیس کر رہے ہیں تو یقین ان گیس ان بجلی بڑا ہمارے ڈومیسٹک اور ہر سیکٹر کو ہٹ کیا ہے اور لوگ مطلب بڑی تکلیف میں ہیں لیکن صوبوں کا ایشو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے جنوبی پنجاب کی اور ہزارہ کی تو یہ وہاں کے پبلک کی ڈیمانڈ ہے پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ وہاں کے پبلک اور عوام کی ڈیمانڈ ہے یہ اگر وہاں کے پبلک اور عوام اور وہاں کے لوم ہزارہ کی انبر تنہوں خود بٹے میں ہیں آپ خود تعلق رکھتی ہیں خیبر پختون کے آپ کو معلوم ہوگا آپ کا بات اگرام آپ کا کوہستان اور آپ کی ایک اور جو زلہ ہے ان کو ملا کے ایک دیویجن کی بات ہو رہی ہے لیکن جو فیصلہ بھی ہوگا وہ کونسٹیوشنلی ہوگا نیور ویل پاکستان پیپل پارٹی گورنمنٹ کسی طرح سے بھی کونسٹیوشن کو اوائیڈ یا وہ نہیں کرے گی جو کونسٹیوشنلی فیصلہ ہوگا جو صوبوں کی ڈیمانڈ ہوگی جو عوام کے ڈیمانڈ ہوگی اگر سرائکی کے اوپر پرائم نیسٹر صاحب کو بلیند کیا جا رہا ہے تو وہ پرائم نیسٹر صاحب کی ذاتی تجویز نہیں ہے وہ وہاں کے عوام کے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ریفرینڈم کروکروا کے ادھر کے لوگوں سے پوچھنا ہے مگر آپ ان لوگوں کے نمائندوں کا حق ضرور چھیننا چاہ رہے ہیں میں بریک لے لو اس کا جواب ضرور نہیں جب آپ سے بہت شورت بریک ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگن تو کروس فائر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہنا نہیں چاہتے مگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی دیکھتے ہیں اس میں مگر کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ازائم سے ہم باقف ہیں اور ان کا آخری ٹارگٹ جو ہے وہ ان کو اچیف نہیں کرنے دیں گے اسفندیارواری صاحب کے یہ الفاظ ہیں میاں صاحب مجھے بتائیں کہ کیا ان کے ازائم ہیں ان کا آخری ٹارگٹ کیا ہے یہ تو ان کا پرانا مطالبہ رہا ہے اور جناپور کے حوالے سے ان کا بلکل ایک واضح موقف تھا شاید اب اس میں تبدیل آ چکی ہوگی وقت کے نزاکت کے حوالے سے کیونکہ یہ پہلے مہاجر کے نام سے کام کیا کرتے تھے اب یہ متحدہ کے نام سے کام کر رہے ہیں تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں لیکن اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو چونکہ سندھ اسمبلی میں ٹو ترڈ میجارٹی کبھی ان کی آ نہیں سکتی لہٰذا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شک بھی ڈیلیڈ ہو اور خیبر پخت انخور پنجاب کا نام لے کے ہم اپنے سندھ میں اپنے آزائم کی تکمیل کر سکے لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آئین کا ایک راستہ ہمارے پاس ہے اور کوئی اس میں ابحام بھی نہیں ہے تو ایسی کیا جلتی ہو گئی کہ ان کو اتنی جلتی ہے کہ جل سے شارٹ کٹ راستہ نکالنا ہے ہم نے ترسٹھ سال میں نام بدلا ہمیں غدار کہا گیا ہم نے مار کئی ہم نے جیلی کٹی صوبہ خود مختیاری کی بات کی تو ہم غدار ٹہرے اب ساری دنیا صوبہ خود مختیاری کی بات کر رہے تو ایک طریقہ کار موجود ہے قربانی دینی ہے سبر کرنا ہے اور آئینی تقاضوں کو پورا کرنا ہے بجائے اس کے کہ صرف ہم نمبر بڑھائیں اور پھر ایسی بات کر جائیں کہ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں ان کو پس پشٹ ڈال دیں اور نان ایشو کو ایشو بنا دیں یہ عجیب سی بات ہے اور پھر یہ کہہ رہے کہ ان کو خوشخبری دے رہے کہ صوبہ بنایا جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کی ایم نے ان کو متنازعہ بنایا ہے یہ متفقہ طور پر ہوتا تو شاید بن جاتے انہوں نے نمبر تو بڑھا لیے لیکن وقت بتائے گا کہ انہوں نے مسائل کس کیلئے نمبر بڑھا لیے جناب کس کیلئے نمبر بڑھا لیے پھر کھل کے بات کیجئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا کس سے نمبر بڑھا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایک سیاسی طور پر اپنے نمبر بڑھانے ہوتے ہیں کہ لوگ میری جو ہے وہ افادیت بڑے جہاں جہاں پہ یہ ڈیمانڈ ہیں ان کے دلوں میں محبت بڑے لیکن میں اب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت بن بھی جائیں آپ ان پچھس فیصد ہزارہ وال کی بات کر رہے ہیں جو کراچی میں مقیم ہیں نہیں نہیں میں تو سارے پاکستان کی سطح پہ وہ سرائی کی ہو وہ ہمارے وہاں پہ خیبر پختنخواہ میں ہزارے صوبے کی بات ہو ہم تو ہزارہ کے جو کراچی میں رہ رہے وہ تو ہمارے خیبر پختنخواہ کے باسی ہیں ان بیچاروں کو تو مار جا رہا ہے ان کی لاشے تو ہزاروں کی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ میں تیرہ فرات شہید ہوئے تو کراچی میں ہزارہ کے جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے ان سے تو کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر اتنا درد ہے ہزارہ وال کے لیے تو جو پچیس فیصد ہزارہ جو کراچی میں ان کے گھر لاشیں بجوانہ بند کر جیں انہی نے کہا تھا دوسری بات آپ کی نیت کے اوپر بار بار شک ہو رہا ہے دیکھیں میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا اور جہاں تک میاں صاحب بات کر رہے ہیں جناپور کی ابھی میں نے ان کو جواب بھی دیا تھا جناپور کا پیچھے نہ جائیں پیچھے جو الزامات ان پہ بھی نیپ اور اے این پی اور این اے پی جو ساری چیزیں سب جانتے ہیں غداری بھی جانتے ہیں دیڈران کہاں افغانستان سے کہاں بیٹھے ہیں وہاں سب جانتے ہیں ہم اس پہ نہ جائیں ہم ایشو پہ آ جاتے ہیں ریزولیشن پہ بحث ہو رہی ہے ہم صوبےوں کے ایشو پہ آ جاتے ہیں اور ایشو یہ ہے کہ آپ ایک سانس میں ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں اور دوسرے سانس میں بات کرتے ہیں کہ صوبے کا حقی لے لو کہ وہ خود پائیون کرے کہ اس کو اور صوبے اپنے اندر سے بنوانے ہیں میرا میرے پاس بھی حق ہے کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ ہم اس قسم کی اگر کوئی ہرڈل آتی ہے جب سب ایگری کر گئے ہیں دیکھیں سب کیا ان سے سوال یہ کر لیں یہ چاہتے ہیں صوبے بنے ہزارہ کا صوبہ بنے یا نہیں صدن پنجاب کا صوبہ بنے یا نہیں جب یہ ایگری کر رہے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں کوئی چیزیں ختم کرنی ہیں کر سکتے ہیں سنیں اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو صوبے میں یہ نہ پاس کرائیں اس کو ٹھیک ہے تو اس میں بری بات کیا ہے ہم سارے مل کے بیٹھ جائیں مگر دیکھیں نا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں نہ پاس کرائیں آپ تو یہ حق ہی لینا چاہ رہے ہیں تو نہ دے نا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کلاوس کو ٹھیک ہے میں نے سب پارٹیوں سے ریکویسٹ کی ہے سب پارٹیاں کہتی ہیں نہیں اس کو نہیں کرنا صوبے میں ہی جانا ہے تو آپ نے کیوں بھی یہ بات چھیڑی ہے ہم تو سمجھنا چاہیں کہ آپ کی لوجک و منطق کیا ہے میں نے یہ مشورات دیا ہے کہ اگر ہم سب ایگری کر گئے ہیں کہ یہ صوبے بننے چاہیے ہیں تو اگر ایک کلاوس کو ہم ڈیلیٹ کر کے جلدی کرا سکتے ہیں کرا لیں نہیں کرا سکتے ہیں جلدی کیا ہے جلدی اس لیے کہ لوگوں کو پریشانیاں ہیں صدن پنجاب کے لوگ تنگ آئے میں ہیں تخت لہور سے ہزارہ کے لوگ تنگ آئے میں ہیں کراچی میں کوئی پریشانی نہیں ہے وسیم صاحب کراچی میں لوگ خوش ہیں لائن آرڈر صحیح ہیں میں تو صوبے کی بات کر رہا ہوں میں تو صوبے کی بات کر رہا ہوں کیا وہاں ڈیمانڈ ہے یہ ایسے ایمکیم کی خواہش نہیں ہے یہ وہاں کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تحریکیں چل رہے ہیں کیا سندھ میں کوئی تحریک چل رہی ہے کیا کہیں گے آپ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ان سے یہ سوال کریں کہ یا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے صوبہ بننا یہ بتائیں اگر چاہتے ہیں تو لیسٹ ڈو ایٹ یہ جواب ذرا میں دوں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب اچھا دے دیجئے میاں صاحب آپ دے دیں مختصر جواب میں پھر جی میں یہ کہنا چاروں کی میاں صاحب بھی دے دیں گے ٹھیک ہے جی جی میاں صاحب آپ بولیں پھر سینیٹر صاحب بھولتا ہے وہ کہہ رہے کہ میں بات کر لو جناب کوئی بھی بول لیں for god's sake time کم ہے بسم اللہ جی میں بھول لیں چلے میں گزارش میں گزارش کر لیتا ہوں میرے خالقہ جی بات یہ ہے دیکھیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا بھائی تخت لہور جو کر رہا ہے یہ تخت کراچی والا جو تخت لہور کی باتیں کر رہے ہیں اس کو چھوڑے میں ان تختوں کے چکر میں نہیں پڑھنا جسے تخت کراچی کا انہوں نے تختہ کیا ہوا ساری دنیا کے سامنے انہیں یعنی کہ سرائکی صوبے اور ہزارہ پوائنٹ کے پوائنٹ پہ آپ نے بڑا پوائنٹ جو بنا بیان کیا اس کا جواب لے لیں جو کچھ سن کے اندر ہو رہا ہے وہاں پہ جتنی محرومی آپ نے دور کیا پچھلے پندرہ سال سے حکومت میں بیٹے ہوئے آپ اب آپ سے سوال ہونے آئندہ انتخابات میں کہ آپ نے کیا کہ آپ پرویز مشرف کے دور میں کیوں صوبہ اینم بنا آتا ہے ابھی چار سال بعد آپ کو مشرف کے ٹائم پہ بھی موجود ہے دوسری بات یہ ہے میری بات سنیں دیکھیں میری پہلے بات سنیں تو کوئی بات نہیں جب کرنا ہے اب کرنا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے اگر یہ کریں تو پھر میں بھی ٹسٹرٹ کروں گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے گی ٹو تھوٹی نائن یا فور جائے ڈیلیٹ کر دیں بھئی ایک طرف تو صوبائی خود مختاری کی بات ہے مرکز سے آپ اختیارات دے رہے ہیں صوبہ کو ابھی یہاں پہ صوبہ کا اختیار آپ کیسے سلب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ بیگانی شہدی میں عبداللہ دیوانہ کراچی کے لوگوں کو کتنی خوشیاں دے دی ہیں جو آپ کو آج تختل اور یاد آ رہا ہے تختل اور تو بہت اچھا ہے آپ کی تو بالکل پرویز مشرف کے دور میں تو یہ معاملاتی میں سے ہم تو ایک جینیم بات کر رہے ہیں کہ آپ وہ طریقہ کار اختیار کریں نمبر تانگنے کی ضرورت ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے ہم آپ سے زیادہ صوبہ کے اخت میں ہم نے 1991 کا پانی کا 70 سالہ مسئلہ کنسنسس سے حل کر آیا تھا ہم نے ایک ایم افسی میں کنسنسس بیادہ کیا تھا اگر چطہ ہم نے کسنسس میں بنانے یہ ٹیمپریچر زیادہ بڑھ گیا ہے تو میں زیادہ دیمیا انداز میں بات کرنوں تو یہ مناسب رہے گا کہ سیدھی سی بات ہے کہ نہ ہزارہ صوبے کی نہ سرائکی کی پاکستان میں جہاں کہیں بھی عینی تقاظوں کے مطابق صوبہ بنے کسی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یہ کہہ رہے آپ حق میں ہے کہ نہیں اگر عینی طریقہ کار سے بنتا ہے میں اختلاف کروں تو یہ جمہوری حق ہے کوئی حمایت کرے جمہوری حق ہے یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب عینی تقاظوں کے مطابق کوئی میدان میں آئے گا وہ اسمبلی میں لائے گا تو تب کوئی اور پول کرے گا تو یہ پہلے سے کسی کی بات کو اس طریقے سے منانا کہ میں تو عین کو بھی نہیں مانتا میں تو قومی اسمبلی میں گایا آپ کوئی جواب تو دے اور خیرے ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لے لیں گے تو اس سے قبل اگر لے لے تو کیا بورائی ہوتی ہم تب کوئی اعتماد میں لیتے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں خدارہ اے سے نانشو کو نہ چڑھا جائے کہ حالات خرام ہوں جی اچھا ورنہ اختلاف اختلاف کی اگر بات ہے تو میں ہزارے کی چھوٹی سی بات کر دوں چونکہ ہزارے کے حوالے سے ان کو بڑی فکر پڑی ہے تو میں یہ بات کر دوں کہ ہزارہ میں عین کی تقاضوں کے مطابق چیف اگزیکٹ وزیراعالہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہاں پہ اباسین ڈیویجن بن چکا ہے اباسین ڈیویجن جو ہے وہ تین ازلا پہ مشتمل ہے وہ مانسیرہ پہ مشتمل ہے وہ ساتھ میں توڑھر پہ مشتمل ہے نہیں بٹاگرام کوہستان اور توڑھر پہ بلکل جب یہ تین ازلا اس میں شامل ہے اور ان کی عوام کیو ڈیمانڈ کی مطابق ہے ان کو عوام کیو ڈیمانڈ پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہیں ہم عوامی لوگ ہیں تو ہم نے ایک ڈیویجن بنا دی اب تین ازلا رہ گئے تین ازلا میں سے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ زارہ صوبے کے حق میں نہیں ہے وہ بھی جمہوری حق رکھتے ہیں لہٰذا ڈی ازلا پہ اگر آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے تو سارے پاکستان کا تم کیا حشر کروگے کہاں سے ان کی ڈیمانڈ پوری کروگے یا اخراجات کہاں سے پورے کروگے صرف شوک کے مارے یہ باتیں کر رہے ہو آخر ملک کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے عوام کی بھی کہ ملک کا بھی کچھ خیال رکھنا ہے صرف سکور بڑھانے کی تو بات نہیں ہے اوکے جناب میں ایک چھوڑا سا وقفہ لے لوں پھر واپس آکے آپ سے میں نے بات کرنی ہے اعلی الیکشنز کے اوپری نمائے ساتھ رہے گا واپس آنے کا شکریہ پیپلز پارٹی کیا جون کے بعد انتخابات کا اعلان کرے گی اسیملی تحلیل کرے گی لگ رہا ہے کہ کرائسس تو اس سے بہت پہلے آ جائے گی آج کور کمیٹی میں یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ جو کرنا ہے کر لیں ہم سویس آثورٹی کو خط نہیں لکھیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے سپریم کورٹ نے ساتھ دن کی مولت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ارسپیکٹیو آپ کا عوضہ کیا ہے ہم پھر بھی اب آرڈر نہیں دیں گے ایکشن لیں گے ہونے کیا جا رہا ہے یہ بات ہو رہی تھی تو وسیم اختر صاحب نے ایک بات کئی جو بڑی دل کو لگی وسیم اختر صاحب پلیز دھرات دیجے جلدی سے دیکھیں ان کو اصل میں نہیں نہیں بات دھرات دیجے میں آ رہا ہوں میں یہ جو بڑی جماعتیں ہیں نا جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے صوبہ کے چاہے وہ صدن پنجاب ہو چاہے وہ ہزارہ ہو یہ ایمکیوم نے کریٹ لے لیا ان کو یہ تکلیف ہے یہ چاہتے سب ہیں کہ صوبہ بنے یہ اگری کرتے ہیں تکلیروں میں باتیں کر رہے ہیں مگر ان کو تکلیف یہ ہے کہ صرف کہ ایمکیوم نے کیسے انیشیٹیو لیا اور کریٹ جا رہا ہے ایمکیوم کو صرف یہ دکھ ہے تو حاصل بات کیا ہے پھر بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی دی کہ اگر ایمکیوم کرے وہ جو ایک کہ ہم کرے تو سالہ کریکٹر ڈیلا ہے ہم نے کیا ہے ایک شکر کر لو ہم بھی پاکستانی ہیں اس ملک سے ہیں چائنا سے نہیں آیا ہے میں نے بن کے اس ملک ہیں ایم بھی آپ کی تو کمانیاں جو 47 میں ہیں پاکستان میں کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہوگی ہم آواز لکھائیں گے چاہے وہ کٹکے میں ہو مجھے ایک باہ بتائیے مجھے ایک باہ بتائیے کہ آپ خود کیا اعلان کریں گے آپ کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹکراؤ کا جو آپ نے راستہ اپنا لیا ہے سویس آثورٹیز کو نہ لکھنے کے اوپر آپ ڈٹ گئے ہیں وہ تو آپ سپریم کورٹ دیکھی گی آپ کو دیکھیں جی ہم نے کوئی ٹکراؤ کا راستہ نہیں اپنایا اور ہم نے پہلے سے کہا ہے کہ کانسٹیٹوشن کسی ایک شخص کے لیے بدلتا نہیں ہے اگر آج آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں تو ان کو استثناء ہے he has the immunity تو آپ اس کو جناب سپریم کورٹا ہے ہم سے مانگو کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری is the president تو آپ اس کو انٹرپریٹ ابھی دوسری طرح کرنا چاہتے ہیں تو پریزیڈنٹ ساپ has the immunity اسی لیے خط ہی لکھا جا رہا ہے آسما صاحبہ you have to seek it to get it that is one that is one perception the supreme court says that it's not me ابھی اب تک تو یہ نہیں کہا گیا تھا دوسری بات سویڈزرلینڈ کا بھی یہ کانون ہے کہ کسی سٹنگ پریزیڈنٹ کے اوپر کوئی ٹرائل نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے تو انہیں ویسی ہی نہیں کھولنا آپ خط بھیجیں آپ پک جاتا ہے سویڈزرلینڈ کا قانون ہے ہم پاکستان کے قانون کو فالو کرتے ہیں اپنے صدر کیلئے سویڈزرلینڈ کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ اب کیا ہونے جا رہے ہیں وہ اب آپ نے بات سن لی ہے چور کی دھاڑی میں تنکا ہے یا چور یہ کیا بات ہے چوری کوئی ہے ہی نہیں اگر ہمارے اوپر زبردستی چوریاں لانی ہے اور مشاہد اللہ صاحب کیا بتائیں گے یہ ان کے وہی اعتصاب بل ہے جو ان کے لیڈر نے خود کہا تھا کہ میری اوپر پریشر کیوں پر کروائی گرتے ہیں یہ وہی اعتصاب ہے نا جو ان کے وقت میں ہوا تھا بتائیے سینیٹر صاحب اب کیا ہونے جا رہے ہیں انہیں تو خط نہیں لکھنا انہیں کہے کر لو جو کرنا ہے یہ اصل میں میرے نزدیک ملک دشمنی ہے ایک تو عدالتوں کے فیصلے نہیں ماننے بلکہ اس کا مذاق اڑانا ہے ان کی توہین کرنی ہے اور اٹھارہ فیصلے انہوں نے پہلے ہی نہیں مانے انیس ویہ یہ نہیں مانیں گے انہیں اندازہ نہیں ہے یہ کر کے رہے ہیں کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھائی فیصلے کے آپ کی مرضی کے انہیں آئین کی انٹرپیٹیشن آئین میں لکھا ہے سپریم کورٹ نے کرنی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق کریں گے بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے آپ آئین کی انٹرپیٹیشن کرنے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے اگر آپ کو ملگیاں پا کل کو میں بھی کہوں گا اور ساری پارٹیاں یہ کہیں گے کہ جب فیصلے ہماری انٹرپیٹیشن کے مطابق ہوں گے تو یہ انتہائی زیادتی ہے ریاست کے ساتھ ملک کے حالات ویسے خراب ہیں اس ملک کو برباد کر دیا انہوں نے لیکن آپ یہ مزید کوئی قصر نہیں چھونا چاہیے آپ مجھے بتائیں آپ این آر او مارٹر بننا چاہ رہے ہیں میں بلکہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہی ہیں ہم نے جو قربانیاں دیئے پاکستان کی ہے تو ہم نہ این آر او مارٹر بننا چاہ رہے ہیں نہ کوئی اور مارٹر بننا چاہ رہے ہیں ہم آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہیں اور we are proud to state that اور آج اگر ہم ادھر بیٹھیں تو پاکستان اگر آپ کے اجازتیں بہت ختم ہو چکا ہے میں اسی حکومت کے دو اتحانیوں سے جو جی میں آرہی ہوں آپ کے پاس میں اتخان صاحب آپ کے جانے بھی آرہی تھی میں چاہی ہوں اسی حکومت کے دو اتحادیوں سے میں ایک سوال چھوٹا سا پوچھنوں جس کا مختصر جواب دیجئے گا to the point جناب پلیز میاں صاحب مجھے یہ بتا دیں کیا اس حکومت کو سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنا چاہیے ہاں یا نہ کر دیں نہیں نہیں ہاں نہ کی بات مجھ سے اس طرح نہ کروائے میں ایک تو یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب کریڈٹ کی بات کی تو ان کو تو یہ جواب دوں کہ ان کو کریڈٹ نہیں جائے گا انہوں نے جمہوریت کے منافی بات کی ہے انہوں نے پروینشل اٹانمی کے خلاف بات کی ہے اور انہوں نے صوبائی اسمبلیوں سے اختیارات چیننے کی بات کی ہے لہذا یہ ان کو وقت ثابت کر دے گا یہ اصل میں سنگ اسمبلی سے اختیارات لینا چاہ رہے ہیں لیکن یہ عواز خلف و نکارہ خدا سمجھے جو پی پی کے میں لوگ چیخ رہے ہیں ان کی اصل میں اجارہ داری ختم ہو رہی ہے دونوں جگہ کی اس لیے یہ خوف میں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے سارا ہزارہ والے رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہ ان کے وسائل ان پر خرش نہیں ہو رہے ہیں یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے کے پی کے میں کشاور کے علاقے میں کبھی کسی کی سونا بھی کرو نا یہ پریشان ہے کہ ان کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو رہی ہے اسی طرح تخت لہور اب تو تخت لہور تو مشرف آ کے ٹھیک کرے گا مشرف آ رہا ہے مشرف صحیح یہ صدرتے ہیں ان کا دماغ جانا مشرف ہی ٹھیک کرتا ہے وہ آ رہا ہے عمران خان سے جان نہیں چھوٹتی ان کی اب مشرف بھی آ رہا ہے جلیں جی اب یہ دیکھا جائے گا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آپ سب کو بہت مشاہد اللہ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر صاحب میاں صاحب وسیم صاحب آپ کا بھی آپ کا بھی آسمہ صاحبہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ مجھے نہیں معلوم مگر آپ کو یہ پتا ہے جو میں رات کی رات جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاتی ہوں پاور کلوگ دکھاتی ہوں بتاتی ہوں اس حکومت کے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا ہے ابھی تک ویسے تو اس حکومت کے پاس چار سو ستاون دن ایک گھنٹہ چار منٹ دس دن باقی رہ گئے ہیں مگر میں آج کہہ نہیں سکتی کہ واقعی اتنا وقت رہ گیا ہے کیونکہ کور کمیٹی جو ہے مجھے لگتا ہے وہ فیصلہ یہ کر چکی ہے کہ الیکشنز اب پہلی اناؤنس کر دیے جائیں گے اور جس طرح پہلے کا یہ خود کیا ڈیسائیڈ کریں گے اب تو سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ مجھے لگتا ہے کنفرنٹیشن ہو گئی ہے اب تو شاید کوئی اور ہی فیصلہ کرے گا کہ یہ کب تک رہیں گے کب تک نہیں سو بھی کانٹ کومنٹ مگر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا I'll see you all on Monday انشاءاللہ Good night Allah حافظ